عبادات کی دو قسمیں ایک وہ ہے جسے ہم عبادات اربع یعنی چار عبادات نماز، روزہ، حج، زکاة سے تعبیر کریں اور دوسری قسم عبادات کی یہ ہے کہ مسلمان جتنے بھی اچھے کام کرتا ہے جب اس میں اس کی نیت اچھی ہو جاتی ہے تو وہ اس کا کام عبادت ہو جاتا ہے اس کا چلنا، پھرنا، سونا، جاگنا سب عبادت کے زمرے میں آ جاتا ہے تو اس طرح عبادات میں گویا کہ ہم نیت، حسن نیت کے ساتھ ہم عبادات کا دائرہ بلکل وسیع کر سکتے ہیں آپ نے جس طرح حدیث شریف پڑھی کہ اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی اصول ذکر کیا وہ بنیادی اصول کیا ہے انما الاعمال بالنیات کہ اعمال جو بھی ہیں یعنی جو اچھے اعمال ہیں جو اچھے کام ہیں ان کا دار و مدار نیتوں پر ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ مِرْئِمْ مَانَوَا کہ ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کر رہا ہے اگر وہ اپنے خالق کو راضی کرنے کی نیت کر رہا ہے تو اس سے اس کا خالق و مالک اس کا محبوب رب وہ راضی ہو جائے گا اور اگر وہ اس سے کوئی دنیاوی مفادات حاصل کرنا چاہ رہا ہے کچھ اور چیز تو یہ اس کا کام اس خاتے میں شمار ہوگا تو اس اصول کو اس بنیادی اصول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں کے ساتھ واضح کیا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا البیلہ اور پیارا انداز تعلیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو ایک بات مختلف انداز سے سمجھاتے آپ نے ایک اصول بیان کیا اس کی تھوڑی سی زیلی سی وضاحت کر دی پھر اس کی مثالیں آگے ذکر کی تاکہ صحابہ اکرام کو معلوم ہو کہ اس اصول کی تطبیق کیسے ہوگی ہم اس کو اپنے الفاظ میں کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ضابطہ جو اصول اپنے صحابہ اکرام کو بتاتے اس کی اصری تطبیق بھی ذکر کر دیتے اصری تطبیق یوں ہوئی کہ اس دور میں جو ایک بڑا نیک عمل جو ہجرت کا عمل یہ مبارک عمل اس وقت واقع ہوا تھا تو صحابہ اکرام نے اپنے گھر بار کو اور اپنی کاروباروں کو اپنی تعلقات کو سب کو پسے پوشت ڈال کر اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جو ہے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام تھے تو سب نے یعنی ایک بڑی تعداد نے ہجرت کی اور ان کے پیش نظر صرف یہی تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو جائے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا ہو جائے لیکن اس زمانے میں ایک اور واقعہ بھی پیش ہے ہوا یوں کہ اس زمانے میں ایک صاحب تھے جن کا نام محدثین ذکر نہیں کرتے انہوں نے ایک خاتون کو شادی کا پیغام دیا تھا اچھا انہوں نے اس خاتون نے ان کے پیغام کو قبول نہیں کیا جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئیں تو انہوں نے انہیں ایک ہلا بھیجا کہ اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو پھر ہجرت کر کے آ جاؤ تو ہجرت کے بعد آپ کی شادی ہو سکتی ہے تو انہوں نے شادی کے لئے ہجرت کی تو جب صحابہ اکرام کو اس کا علم ہوا تو صحابہ اکرام انہیں مہاجر امی قیس کے نام سے پکرتے تھے کیونکہ ان صحابیہ کا نام امی قیس تھا تو یہ مہاجر امی قیس کے نام سے معروف ہو گئے تو جب یہ واقعہ سب کے سامنے تھا صحابہ اکرام کے تو آپ نے اپنے زمانے کا جو ایک واقعہ تھا اس کو سامنے رکھ کر کہا دیکھو یہ ہجرت والا عمل ہوا ہے یہ اتنا عظیم عمل ہے اس میں ایک آدمی نے یہ نیت کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں اور دوسرے نے یہ نیت کیا ہے مجھے دنیا بھی فیدہ ہو جائے یا میری شادی ہو جائے تو کام تو ایک ہے عمل ایک ہے نیت جدہ جدہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دیکھیں کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے ہجرت کی فمن کانت حجرتہ الوہ ورسولی فہجرتہ الوہ ورسولی ومن کانت حجرتہ لدنیا یسیبوا کہ وہ دنیاوی مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے او امراتی ینکی ہوا یا کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے تو فہجرتہ الامہاجرہ الہی تو اس کی ہجرت اس طرف ہے جو اس نے وہ کیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی